نحمد رو و نقذیب و نسلم على رسول کریم الامین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادبو اولادکم علی صلاح سے خسال حب نبیکم و حب اہل بیتہی و تلاوت القرآن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ادرات ایک دفعہ مل کے بڑی محبت کے ساتھ پڑھیں سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی کی بلا کا حکم ہے کہ سب بیٹھیں بس توجہ ادھر رکھیں کیونکہ وقت بڑا کم ہے جو مجھے ملا ہے کیونکہ میں داتا کی نگری سے گنجے کرم کی نگری میں آیا ہوں اگر آپ عبت سے کہہ دو سبحان اللہ تو میں انشاءاللہ کیونکہ بڑے عظیم خطیب زلہ اکارے کے آپ جلوہ گر ہیں آپ کے پاس خطیب اہل سنت ازت مولان علامہ کاری محمد اکبال چشتی صاحب اور یہ دو ہستیاں جو آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں جن کے پاس فید حضرت گنجے کرم کا سیزاد فخر صدات آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں جب آپ علماء کا دیڈار کریں گے علماء کا غوث پاکہ بفیض ہے گنجے کرم سے چلتے چلتے غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اور آگے چلتے چلتے حضرت علی جو المتزا شہرِ خدا کا فیض دو ہستیوں کے پاس ہے شہرے سونے ہیں ارے سادات کا شہرہ دیکھنا اسے گناہ مٹ جاتے ہیں اور یہ قبلہ مبلغ یورپ نے جو اتنا عظیم خطاب کیا ان کے بعد خطاب کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے ہجی لیکن میں حضرت فقی یاد ورحمت اللہ تعالیٰ کا فیض کیونکہ میرے پاس ہے اور گنجے کرم کا فیض میرے پاس ہے یہ بات یاد رکھو پیارے آقا مدنی تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا تذکرہ آپ کی آل کا ذکر جو ہے یہ اتنا ضروری ہے پیارے آقا مدنی تائیدار کی آل کو حجی این کے ساتھ لگ جاؤ یہ یاد رکھو جو پیارے آقا کی آل سے کٹ جائے وہ برباد ہو جاتا ہے جو آل سے جڑ جاتا ہے وہ آباد ہو جاتا ہے ذرا ایک دفعہ اونچی کہا دو سبحان اللہ کیونکہ یہ جماعت اہل سنت کے زیر اعتمام ہیں مجہد امیلت جنابِ حاج عبدالجبار بھٹی صاحب بھی جلوہ کر ہیں اور مفتی قبلہ فریدی صاحب اور قبلہ حجی صاحب زادہ عرفی رضا صاحب یہ سب ہستی آپ جلوہ کر ہیں میں بات کو اختتام کی طرف لانے لگا ہوں سمجھو میری طرف رکھے پیارے آقا مدنی تائیدار کی آل کے نوکر بن جاؤ جو یہ چاہتا ہے میری قبر بہتر ہو جو یہ چاہتا ہے حشر بہتر ہو فرمایا پیارے آقا کی آل کا غلام بن جا قبر بھی چمک جائے گی حشر بھی چمک جائے گا اور میرے آقا کا یہ فرمان سنیں میں نے کیوں کہ وقت نہیں اس لیے میں نے ایک حدیث سے مبارکہ پڑی ہے اور یہ حدیث توجہ ہے ذرا ہاتھ اوچے کر کے کہہ دو سبحان اللہ یہ آج رات وہ رات ہے جو حضرت امامِ عالی مقام حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آخری آپ کی زندگی کی رات ہے یہ آشورہِ محرم کی آخری رات جو حضرت امامِ عالی مقام آپ نے رات گزاری قرآن پڑھتے پڑھتے اور اپنے ساتھیوں سے آپ نے فرمایا یہ میرے خون کے پیاسے ہیں یزید میرے خون کا پیاسہ ہے تو میں اسے کرو کہ چلے جاؤ آپ نے چراغ بجھا دیا آجی کیوں کہ سامنے بیٹھے تھے جب چراغ بجھا دیا گیا پیارے آقا مدنی تائیدار کے پیارے نوازے حضرت امامِ حسین رضی اللہ ہماری بڑی خوشنسی بھی ہے کہ سادار جلو اگر ہے آپ ان کا دیدار کر رہے ہیں خطیبِ اہلِ سنت کا دیدار کر رہے ہیں رات یہ آخری رات ہے حضرت امامِ عالی مقام حضرت امامِ حسین رضی اللہ کے آخری رات ہے قرآن پڑھتے پڑھتے آجی آپ ذکر کرتے کرتے گزاری اور اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں میں تمہیں اجازت دینا چاہتا ہوں چلے جاؤ پھر چراغ کو بجھا دیا گیا آجی جب دوبارہ جلایا ایک بھی نہ گیا جیسے آپ بڑے محبت سے بیٹھے ہیں آجی سادار کا دیدار کر رہے ہیں تو حضرت امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین پاک کے ساتھ جو پیار ہے میرے آقا مدنی تائیدار نے فرمایا توجہ درہ فرمایا تین چیزوں کا آپ نے حکم سے فرمایا پیارے آقا نے اد بے بو پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حسینین کے نانا جان نے فرمایا پیارے محبوب نے یہ ارشاد ہمیں بتایا فرمایا کہ اپنی اولاد کو بٹھا لو اپنے بچوں کو بٹھا لو سب کو بٹھا کر ان کو تین چیزوں کا درست دو تین چیزوں کا سب سے پہلے فرمایا حب نبی جیکم اپنے نبی کا پیار میں اس لیے ملک پاکستان کے جس کونے میں بھی جا رہا ہوں تقریر کے لیے میں یہ کہتا ہوں سنیوں اپنے بچوں کو بھی ادھر پڑھائیں جہاں میرے آقا کا پیار سکھایا جاتا ہے کچھ ادارے ایسے ہیں وہ کتابیں بعد میں پڑھاتے ہیں پیارے آقا کا پیار دل سے پہلے نکالتے ہیں سنیوں کے ادارے بھائی صابر صاحب وہ ہیں یہ سبق بعد میں پڑھاتے ہیں میرے آقا کا پیار دل میں پہلے ڈالتے ہیں تو فرمایا سب سے پہلے کہو کہ وقت نہیں ہے حب نبی جیکم پیارے آقا نے فرمایا اپنے نبی کا پیار کہ اولاد بعد میں مال بعد میں تیرے مکان بعد میں گاڑیاں بعد میں پیارے آقا کا پیار سب سے پہلے اور دوسرا حکم فرمایا کہ اپنی اولاد کو سنگھاؤ وَحُبِ اَحْلِ بَیْتِ ہی اس میں سارے قیدوں سبحان اللہ پیارے آقا مدنی تاہیدار نے فرمایا حُبِ اَحْلِ بَیْتِ ہی میری آل نال میری آل نال پیار کرو میری آل نال پیار کرو پیارے آقا مدنی تاہیدار دا فرما نے پیارے مابو مدنی تاہیدار نے فرمایا میری آل نال پیار کر تو پیار کرے گا اس واسطے میری آقا مدنی تاہیدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کری میں اپنے قطیات مدینہ تجباد بدانہ جو اٹھا کے چلے دسیا امتیو میرا حسین بھی پیار آئے میں نو حسن بھی پیار آئے تاہیدار آشق بول کے کہنے دا ہے آجی کو کہ میری آقا دا فرمانے کہ قول نبی پاک دا اکرار ہونا چاہیدار تے آل نبی پاک نال یا اللہ جڑا جڑا بولے یا جراتی سمیتے حسین پاک دا دیدار ہو جائے میری آقا نے فرمایا جامعہ ترمیدی حدیث نبار کا جدو میں سیاستہ حدت فقیات رحمت اللہ دے سامنے پڑھ رہا سامنے جامعہ ترمیدی حدیث نبار کا سیاستہ دیدار فرمایا جس گھر نے جب بہیو وے رب دی رحمت اللہ نبی پیارے آقا مدنی تاہیدار آپ نے حسنین کریم اینو حجیم مبر تے بیٹھے ادھر حسن ادھر حضرت امام حسین اپنے رخصار ڈال ادھر حسن پاک دار حسار ادھر حسین پاک دار حسار لگا کہ اے اللہ اے نانال میں بھی پیار کرنا تو بھی پیار کرنا تیرا اچھی کہہ دو سبحان اللہ اے نانال میں بھی پیار کرنا تو بھی پیار کر تے جیڑا اے نانال پیار کرے جیڑا حسن نال پیار کرے جیڑا حسین پاک نال پیار کرے یا اللہ اے نانال بھی پیار کرنا اے تسی سارے آئے بیٹھے ہو صدادی اسی نوکری جی بیٹھے ہونا دے قدمہ چی ہاں جی اسی کیونکہ صدادی نوکری اے بات یاد رکھو آلِ نبی دا گھرانہ سب تو چاہے ایک قرآن کہہ رہے ہیں احل البیت کیونکہ انما جورید اللہ جو میں آیت پڑھ نہیں سی عزیزہ نے گرامی کیونکہ وقت نہیں سی میں بات کو ایک ستام کی طرف لیان لگیا توجہ در میری طرف فرمایا کہ اے گھرانہ اے بیت بیت ہے گھر ایک چودین صاحب دا گھر ایک رانہ صاحب دا گھر میں کیا سارے گھر تھل لینے آ دا گھر اچھا ہے اہل البیت اصلی یا اہل البیت سی اہل البیت فرمایا کہ آلِ نبی دا گھرانہ اچھا ہے میں کیا پھر خیال کر او جیڑا گھر اٹا اچھا ہے اس گھار ویچ رہنے والے کتنے اچھے ہول گے اس گھار ویچ رہنے والے او نا دا مقام اور شان میں کہا پھر حسین پاغ حسین پاغ میں کہا قرآن پڑ تیہنو سمجھ نہیں آ دی تیہ آکے سنیا کو سکھ تیہنو پتہ لگے میں کہا قرآن دس رہے جیڑی مٹی میرے آقا دے نالین نالگے نالین تو میں پینیے تکیے جتیے گنجے کرم دے دربارتے جاؤگے اتار کے جاؤگے رحمت اللہ تعالی حضرت شیر ربانی دے دربارتے جاؤگے اتار کے جاؤگے فرید پاک جاؤگے اتار کے جاؤگے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی جاؤگے اتار کے جاؤگے حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالی جنہ دا فیض نعبے والا ہے اس حسین کو لے جاؤگے اتار کے جاؤگے بیعت اللہ جاؤ اتار کے جاؤگے مست نبی جاؤ اتار کے جاؤگے لیکن ساڑھے قدمہ میں چاہے جتی نا پاک ہو گئی میرے آقا دیکھ قدمہ میں چاہے تھی نالین بن گئی تھی اس نالینہ جڑی مٹی لگی ہے قرآن پڑھو آجی یونسا بکی بلا قرآن مہکیا پڑھو تو انہوں پتہ لگ گئے اوہ مٹی دی قسم اللہ اٹھا رہے ہیں لا اقسمو بیہادن بلد لا اقسمو بیہادن بلد اس گلی دی قسم اس مٹی دی قسم مہکیا جڑی مٹی نالینہ لگ گئے اللہ کریم اوہ ایڈی اچھی کے قسم اٹھا رہے ہیں میں کہا پھر نالینہ کتنی اچھی ہوئے گی پوری کنات تلاش کرو نالینہ دی مثال نہیں ملے گی میں کہا جس مابوب دی نالینہ دی مثال نہیں پھر حسنہ دی کتو ملے گی اچھا گرانا ہے بولو کی یہ بس آخر اچھا بھی ہے سچھا بھی میں کہا جڑا جڑا نال لگتا گیا کچھ لوگ آلدہ ذکروں پر جل جانتے ہیں میں انہوں نے کہنا جلے آنا کرو میں اس نے داتا صاحب تقریب کر رہا تھا پیچھلے ارس تھی پھر اگر سفر آ رہے ہیں میں کہا داتا آ دی حجوری رحمت اللہ لے کئی لوگ جلدے ہیں جی کوئی داتا نہیں کوئی غریب نواز نہیں کوئی غوث سیاسم نہیں ہجی انہوں نے اشتیار لگا دے نہیں داتا صاحب تھا ارس ہوئے اشتیار لگا دے نہیں کوئی داتا نہیں کوئی غریب نواز نہیں میں آتی لاہور تقریب کر رہا تھا میں کہا لوگ کرتے نے دعویٰ کوئی وزیر اللہ بنے کہندہ ہے میرا لاہورے کوئی وزیر آدم بنے اور کہندہ ہے میرا لاہورے میں رات ٹھوک کر دے تقریب تقریب کر رہا تھا میں کہا زبادنا پت کرو لاہور داتا علی حجوری جسے نے باپ دا نہیں لاہور نے مسایا تو داتا علی حجوری نے مسایا ہے میں کہا یہ سیجز آدھے نے آلِ نبی اولادِ علی نے اِنہ دے نال لگ نال لگ تو جدو اِنہ دا ذکر ہوئے تھریا کر سڑیا نہ کر رہا ہے سہداد دا ذکر ہوئے سڑیا نہ کر خوش ہویا کر تھریا کر اور میں اکثر کر لے کہنا کہ جدہ آل دا ذکر ہوئے نا تو جدہ جلے ہو کوڑا ہے تو جدہ تھرے ہو سونا ہے میری بات ایک خطام پہ آ رہا گی توجہ درہ کیونکہ کتنے بڑے عظیم خطیب پوری دنیا تے جانوالے بڑے عظیم خطیب جلوہ گرنے بڑے پیارے تنالے سونے ذرا ایک بڑی اچھی کہہ دو سبحان اللہ اے سیزاد تاکرے ہو اتنے حسین چہرے پھر آلِ نبی اولادِ علی خونِ مصطفیٰ دھوڑے سامنے جلوہ گرنے جنہی میں گل کرنا گیا میں کیا سکر ہوئے آل دا تھریا کر جلیا نہ کر میں چلا جا مانگا تقریح کر کے صاحب دادا رفیزا صاحب کے کوئی بندہ آگے کہوے یہ لہور تو خطیب آئے سن ہاں جی انہا کہہ کوڑے تے سونے تے رب بنا دے میں کہہ میرے کلو پوچھے میں کہہ ابو لاب دا رنگ اگ دینگارے ترہ چمکتا سی پر ایسی کوڑا کیوں جدو میرے آقے دا ذکر ہوندا سی چل جاندا سی بلال پاک دا رنگ پاہ میں کالا ہے پر ایس سوڑا جدو ذکر سندا سی تھر جاندا سی تھر جاندا سی تھر جاندا سی میں کہہ منگ آل کولو بھی نصیروں دی نصیر نے ایسے باستے فرمایا آو در زہرہ پر خیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجبال گرانہ ہے ہے نسل کریموں کی سانو صدا دا صدقہ مہت اکثر حجی ایک گل کرنا حسن قبلہ موسی صاحب دے کہوں جو میں فلے پاک سی کل خانی سمیہ کو تے جملہ کیا رب نے جگ بنایا منگن لئی آل نو بنایا ونڈن لئی تے آل پاک بولو آل تے گالم کان لگیا در اوچی کیا دو آل کی یہ بولو آل پاک کے ساڑا عقیدہ قرآن نے دسے آل پاک تعریف کی تھی رب کریم نے اللہ کریم نے فرمایا حدیث پر تنو پتا لگیا آل پاک اللہ حضرت فرما دے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اے آل پاک کہ صداد پاک لے انہذا عدب کرو سید جتے ملے اٹھکے مل عدب کر ہاں جی ہاتھ چم پیار کر اگر تُو بے عدوی کریں گا برباد ہو جائے گا کیونکہ نبی تھی آل ساڑا تے عقیدہ ازلو شیر آخریہ تو بھی ختم ازلو پاک گھرانا نبی تے بچے آدھا آلہ جگتو ناہ ناہ علی نراز بیٹھ رہے ہو میں کہہ رہا ہے میں جیڑا ٹھرے سونے سونے اچھی کہو ناہ سبحان اللہ میرے نال درہ مل کے کوکہ میں آخر دے گل ختم کر لگیا گل ختم کر لگیا نبی پاک دیال پاکے کوکہ حسین پاکے اس واسطے جزید دے ہاتھ وے چاہتھ نہیں دیتا کیونکہ فرمایا اے ہاتھو ہاتھے جیڑا ابو بکست صدیق پاک دے ہاتھ وے چاہیا اے ہاتھو ہاتھے جیڑا عمر پاک دے ہاتھ وے چاہیا اے او پاک ہاتھے جیڑا عثمان زنورین رضی اللہ دے ہاتھ وے چاہیا اے او ہاتھے جیڑا حضرت علی جنمتزا دے ہاتھ وے چاہیا اے او ہاتھے خلیفہ خامس حضرت امام حسن پاک دے ہاتھ وے چاہیا اس واسطے فرمایا گردن کٹ سک دیئے پر یزید ہاتھ وے چاہتھ آسکتا اچھی بولو آسکتا کیونکہ میں کیا پاک سڑا کی دا از لو پاک گھرانا نبی دے بچے آندا احلا جگ تو نانا حسین پاک اچھے نے حسن پاک اچھے نے ان انشانہ رب دیتیا نے اس واسطے اج نام حسین پاک دا زندہ ہے غلہ منڈی دی جامعہ مسجد بچے آج حسین پاک دا ذکر ہو رہی ہے جزید دا نہیں پاک میں چودہ میں تاریخ پاڑیا سا چودہ بیٹے کبلا چودہ بیٹے لیکن جزید دا کدھرے ناموں نے شان تک نہیں کہ کس نے بچہ دے رہے پیر صاحب جی نام بتاؤ آپ انجنی کبھنے کے جزید رکھ آپ کہنے کے محمد حسین رکھ لے محمد حسین رکھ لے میں کہا جزید مٹ گیا چودہ بیٹے کبھردہ ناموں نے شان تک نہیں میں کہا ایدھر ہرنا لگیا ہے تو جتے امامِ آلی مقام دا روضہ ہے اگے جا کے ہردہ بھی روضہ ہے تو مٹیا زندہ حسین ہے اس واسطے الحمدللہ ساڑا یقیدہ ہے کہ حسین پاک زندہ جتنے شہید ہوئے سب زندہ اللہ رب العزت اکارہ والے ہو دونوں سلامت رکھے جماعتِ اہلِ سنت ذلہ اکارہ دے زیرِ اتمام آج دی محفلِ پاک جو انعقاد پذیر ہے اللہ کریم میرا آنا